اسلام علیکم اردو ایٹی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدین آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں جس کا نیم ہے سی سی این اے وائس اور اس کا اگزیم کوڈ ہے سکس فور زیرو فور سکس ون اس کو آئی سی او او ایم بھی کہا جاتا ہے سسکو کی یہ سرٹیفکیشن ان لوگوں کے لئے بہت مفید ہے جو اپنا کیریئر وائس نیٹ ورکس میں بنانا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو ٹیلی کوم سے ریلیٹڈ اپنی سپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں اس سرٹیفکیشن کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ اس سرٹیفکیشن میں زیادہ تر کام پریکٹیکل ورک پر مشتمل ہے اس لئے آپ سب لوگ اس کو زیادہ انجوائے کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ اس سرٹیفکیشن کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا چیزیں پتا ہونی چاہیے سی سی این نے وائس کے اگزیم کو دینے کے لئے سسکو نے سی سی این نے راوٹنگ انڈ سوچنگ کو پریز ایکوزٹ رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سی سی این نے کی وائس اگزیم کے لئے پہلے سی سی این نے راوٹنگ انڈ سوچنگ کو پاس کرنا لازمی ہے اکٹوبر 2013 سے سی سی این نے وائس کے لئے سی سی این تی سرٹیفکیشن کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے بسیکلی سی سی این تی کیا ہے یہ سی سی این نے راوٹنگ انڈ سوچنگ کا پارٹ ہے سی سی این نے راوٹنگ انڈ سوچنگ کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ گیا گیا ہے فرسٹ ون آئی سی این ڈی ون سیکنڈ آئی سی این تی ٹو آئی سی این ڈی ون دینے سے ہمارے پاس سی سی این تی کی سرٹیفکیشن آ جاتی ہے اب سسکو نے اس طرح کیا ہے کہ سی سی این نے وائس کو دینے کے لئے سی سی این نے راوٹنگ انڈ سوچنگ کے فرسٹ پارٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے اسی طرح سی سی این نے وائس کا پیپر دینے کے لئے ہمیں سی سی این نے راوٹنگ انڈ سوچنگ کا فرسٹ پارٹ دینا پڑتا ہے اسی طرح میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ سی سی این نے وائس کو پڑھنے سے پہلے سی سی این نے راوٹنگ انڈ سوچنگ کا پہلا پارٹ لازمی پڑھیں اور ان لوگوں کے لئے جو اپنا کیریئر وائس نیٹ ورکس میں بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے میری ریکمنٹیشن یہی ہے کہ آپ سی سی این نے راوٹنگ انڈ سوچنگ کو پہلے کمپلیٹ پڑھیں اس کا مطلب یعنی آپ آئی سی این ڈی ون اور آئی سی این ڈی ٹو اردو کو پہلے پڑھیں اس کے بعد آپ سی سی این نے وائس کو سٹارٹ کریں اردو آئی ٹی اکیڈمی کی ویب سائٹ پر آل ریڈی سی سی این نے راوٹنگ انڈ سوچنگ کا کورس پبلش ہے نیو یوزر وہاں سے اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں اور سکھ سکتے ہیں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس سیریز میں سی سی این نے راوٹنگ انڈ سوچنگ کے بیسک کنسیپس کو بھی ڈسکرس کروں خاص کر جن کا تعلق سی سی این نے وائس سے لیٹڈ ہوگا اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ مشورے دیتا ہوں آپ سب سی سی این نے راوٹنگ انڈ سوچنگ کی لیبز اور سی سی این نے وائس کی لیبز کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں یہ بات سب جانتے ہی ہیں پریکٹس میک سمین پروفیکٹ جو لوگ وائس نیٹورکس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اس چیز کے لیے میں اس لیے فورس کر رہا ہوں کیونکہ سیسکو کی یہ واحد سرٹیفکیشن ہے جس میں بہت جلدی اپ ڈیٹس آتی ہیں اس میں آپ کے بیسک کنسیپس کا ٹھیک ہونا اور ان کا بھرپور پریکٹس میں ہونا لازمی ہے ایک بار آپ لوگ اپنے کنسیپس کو ٹھیک بنا لیتے ہیں تو پھر نہ تو آپ کو اپ ڈیٹس سے ایشو ہوتا ہے اور نہ ہی وینڈر چینج کرنے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک بار آپ کو سیسکو کے وائس نیٹورکس کو ٹھیک تریقے سے آئیڈیا ہو گیا تو پھر آپ کو ڈیفرنٹ وینڈرز کے نیٹورکس خاص کر وائس نیٹورکس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا سیسکو کے وائس سرٹیفکیشن ٹریک میں سب سے پہلا کورس سی سی این اے وائس کا ہے اور اس کے بعد جو لوگ آگے پڑھنا چاہتے ہیں وہ سی سی این پی وائس کو پڑھیں گے اور اسی طرح اس کا جو لاس ایکزیم ہے لاس پیپر ہے اس کو ہم سی سی آئی ای ایکسپرٹ لیول کا ایکزیم کہتے ہیں سی سی این اے وائس بلکل بیسک لیول کا ایکزیم ہے اس کو اسوسی ایٹ لیول بھی کہا جاتا ہے بسکلی سیسکو نے اپنی سرٹیفکیشن کو تین میجر کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے فرسٹ ون اسوسی ایٹ لیول سیکنڈ پروفیشنل لیول اور تھرڈ ون ایکسپرٹ لیول جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے سی سی این اے وائس اسوسی ایٹ لیول کا ایکزیم ہے اور یہ صرف ایک پیپر دینے سے ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے سی سی این پی وائس پروفیشنل لیول کا ایکزیم ہے اور اس کے پانچ پیپر ہیں جو دینے سے یہ ایکزیم کمپلیٹ ہوتا ہے تھرڈ ون سی سی آئی وائس ایکسپرٹ لیول کا ایکزیم ہے جو ایک ہی پیپر دینے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس طرح میں نے کورس ڈیزائن کیا ہے اس طرح انشاءاللہ آپ کا سی سی این اے وائس جس طرح میں نے کورس ڈیزائن کیا ہے انشاءاللہ آپ کا سی سی این اے وائس اور سی وائس سیونٹی فائی فرسنٹ یہ دونوں آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے بسکلی سی سی این اے وائس اور سی وائس کے کورس کونٹنٹس ایک جیسے ہیں اسی لیے سسکو نے اس کا نام بھی سی وائس کا دیا ہے سی سی این پی وائس کا دوسرا پیپر سسکو آئی پی ٹیلی فونی ہے تھرڈ پیپر سسکو آئی پی ٹیلی فونی ٹو ہے فورت پیپر ٹربل شوٹ ہے پہلے تین پیپر کی اور فیفت پیپر جو ہے وہ ہے اپلیکیشن سرور کا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سی سی این نے وائس کورس آؤٹلائن کیا ہے جو میں نے ڈیزائن کی ہے میں نے جو کورس آؤٹلائن ڈیزائن کی ہے وہ سسکو کی افیشل آؤٹلائن سے چینج ہے لیکن اس میں تمام ٹاپکس کور ہو جائیں گے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرا اس طرح ڈیزائن کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ صرف آپ کے بیسک کونسیپٹس ٹھیک ہو جائیں دوسرا یہ کہ جب آپ لوگ یہ کورس ختم کریں تو آپ خود وائس نیٹورکس کو ڈیپلائی کر سکیں جبکہ اگر میں افیشل آؤٹلائن کو فالو کروں گا تب آپ سی سی این پی وائس کے بعد ہی ڈیپلائی کر سکیں گے جی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو آوائیہ پیناسونک ایکسن نوٹل یہ وہ ہم لوگوں کے پاس وینڈرز ہیں جو وائس کو ڈیل کر رہے ہیں سسکو کے علاوہ آج کل جو پپولر وائس نیٹورکس میں ڈیل کرتے ہیں ان میں آوائیہ سب سے زیادہ پپولر ہے ان کو بھی ہم اپنے کسی ایک بونس لیکچر میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے یا اس سیٹیفکیشن کے بعد اگر آپ چاہیں گے تو ان کو ہم ان کی علیدہ سیٹیفکیشن بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں چلیں جی ہم کورس آوٹلائن کو ڈسکس کرتے ہیں ہماری کورس آوٹلائن جو ہم نے ڈیزائن کی ہے وہ کیا ہے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے کونسیپٹس آف اینالاگ اینڈ ڈیجیٹل اینڈ آئی پی پی بی ایکس بسکلی اینالاگ ڈیجیٹل اور آئی پی بی ایکس کو ہم صرف انٹرڈکشن لیں گے پھر ہم پڑھیں گے ایڈبانٹیجز آف آئی پی پی بی ایکس آور اینالاگ ڈیجیٹل پی بی ایکس بسکلی یہ آئی پی پی بی ایکس ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے ہم اینالاگ اینڈ ڈیجیٹل کے ایڈبانٹیجز کو زیادہ ڈیٹیل میں ٹیکنیکلی ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا جو کورس جو سارے کا سارا ہمارا کورس ہے وہ آئی پی بی ایکس پر مشتمل ہے اسی لیے ہم صرف ایڈوانٹیجز آف آئی پی بی بی ایکس اوور اینالاوگ اینڈ ڈیجیٹل پی بی ایکس کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر اینالاوگ اینڈ ڈیجیٹل کے بھی ایڈوانٹیجز ڈیجیٹل پی بی ایکس پر مشتمل ہے اس کے اندر انکلوڈ ہوں گے تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ڈیٹا سٹکچر بی سکس وید لیب یہ لیکچر میں نے اس لیے ڈیزائن کیا ہے اپنے کوسٹ میں وہ لوگ جو سی سی اینے راؤٹنگ ڈسوچنگ کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے ان کے لیے ہے تاکہ وہ جب سی سی اینے وائس کو سٹارٹ کریں تو ان کی جو بی سکس جو ان کی ضرورت ہے سی سی اینے وائس میں ان کا پتہ ہونا ان کے لیے لازمی ہے اس کے اندر ہم ہمارا جو فوکس ہوگا وہ انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہوگا جو ہمارے سی سی اینے وائس کے کورس میں یوز ہوں گی ہے اس نیکس لیکچر ہوگا ہمارا اٹرڈکشن آف کارل مینجر ایکسپریس اور سسکو یونیفائیڈ کمیونکیشن مینجر سی ایم ای اینڈ سی یو سی ایم دو ای پی پی بی ایکس سسکو نے لانچ کیے اور ہمارا سارے کا سارا کورس انہی دو ای پی پی بی ایکس پر ہوگا ایون سی سی این پی وائس انہی سی سی آئی ای وائس بھی انہی دو ای پی بی ایکس پر ہی ساری کی ساری دسکشن کرتے ہیں سسکو ای پی ڈزائن سٹکچر ہم لوگوں کا اگلا لیکچر ہوگا جس میں ہم ای پی بی ایکس کے ڈزائن سٹکچر کو ڈسکس کریں گے سنگل سائٹ کیا ہوتی ہے ملٹی سائٹ کیا ہوتی ہے ملٹی سائٹ with centralized environment ملٹی سائٹ decentralized environment اور hybrid technology ان سب ڈزائن سٹکچر کو ہم اپنے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم لوگوں کا جو سارا فوکس ہوگا ہم لوگ سنگل سائٹ سولوشن کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے advantages کیا ہیں disadvantages کیا ہیں کیا اس کے اندر ہمیں care کرنی پڑتی ہے اس کے تمام parts جو سنگل سائٹ کے اندر آتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے پھر ہم cme call manager express hardware structure and models پڑھیں گے اس کون کون سے ہمارے پاس models ہیں cme کے اور اس کا ہم اس کو ہم کس کس طرح deploy کر سکتے ہیں یہ ہمارا اس لیکچر کا فوکس ہوگا اس کے بعد ہم اپنی phone registration lab پڑھیں گے ip phone registration lab ہم اس کو packet tracer اور gns دونوں میں میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ اپنی practice اس پر کر سکیں اس کے بعد ہم لوگ trunk line discussion پڑھیں گے trunk line discussion basically pscn lines ہوں گی جو analog بھی ہو سکتی ہیں digital بھی ہو سکتی ہیں اور ip based بھی ہو سکتی ہیں یہ وہ lines ہیں جو ہم ptcl سے normally purchase کرتے ہیں پاکستان میں اور اگر ہم کسی اور country میں ہیں تو different country کے ساب سے different vendors ہیں یہاں پر سعودیہ میں stc mobile یہ vendors ہیں جو ہم لوگوں کو trunk lines دیتی ہیں اچھا یہ ہمارا جو next topic ہوگا وہ phone registration steps ہوگا اس سے پہلے ہم نے صرف phone registration lab کی ہوگی اس کو ہم detail میں کس طرح کس طرح phone register ہوتا ہے کون سے steps پر وہ جا کر اپنے آپ کو register کرواتا ہے اس کو ہم detail میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم اپنا جو next lecture ہے telephone features with lab پڑھیں گے کہ کون کون سے features ہیں جو ہم telephone structure کے اندر commonly use کرتے ہیں اور جن کی ہمیں اکثر ضرورت پڑھتی رہتی ہے پھر ہم ip phone models and ip power discussion پڑھیں گے ان ip phone models میں ہماری زیادہ تر discussion Cisco ip phone models پر ہوگی اس کے بعد ہم لوگ analog phone registration پڑھیں گے analog phone registration basically کیا ہے یہ جو آپ normally اپنے گھروں میں جو phone use کرتے ہیں وہ ہمارے analog phone ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے register کر سکتے ہیں اپنے ip pbx environment کے ساتھ وہ ہمارا اس lecture کا focus ہوگا اس کے بعد ہم لوگ اپنا جو جتنا بھی ہم نے ابھی تک single side solution پڑھے ہوں گے ان کو ہم deployment scenario سے discuss کریں گے minimum دو example دیکھ کے کیسے ہم لوگ اگر ہمارے پاس کوئی بھی client کی requirement آتی ہے ہم اس project کو کیسے execute کرتے ہیں steps by step اس کے بعد ہم لوگ wise protocol and codec theory کو پڑھیں گے یہ lecture theory based ہوگا لیکن اس کا سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا باقی lectures کے لیے lectures کا خاص کر codec کا پتہ ہونا اور اس کیا اس کو use کرنا سب کو آنا چاہیے کیونکہ اس کی اکثر environments میں اس کی اس کے issues بھی آتے ہیں اور اس کو set بھی کرنا پڑتا ہے پھر ہمارا جو سارے کا سارا focus ہوگا وہ multi side solutions پر ہوگا single side سے ہم اپنا سارے کا سارا focus multi side solutions پر discuss shift کر دیں گے لیکن multi sides کو ہم بالکل short and comprehensive discussion کریں گے because multi side solutions ہمارے پاس ccnp voice میں discuss کیے جاتے ہیں یہاں پہ صرف میں آپ کو introduction دوں گا اور اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جب ccnp voice میں جائیں تو آپ کے پاس exact clear picture ہو اس کے بعد ہم لوگ introduction of cucm call me Cisco unified communication پڑیں گے اس کا design structure پڑیں گے and اس سے next lecture میں ہم اس کی installation پڑیں گے vmware کے اوپر اور اس کو registration phone کی registration کر کے دیکھیں گے یہ دونوں lecture بہت important ہیں ان لوگوں کے لیے جو ccnp voice کرنا چاہتے ہیں اور اپنا carrier voice networks میں بنانا چاہتے ہیں پھر ہمارے پاس جو last lecture ہوگا وہ ہم overall view of cucm دیکھیں گے اس میں میں آپ کو بہت جلدی overview دوں گا quick overview دوں گا یہ بہت بڑا یپی پی بی ایکس ہے اس کی اتنی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ccie voice میں سارے کا سارا اس کی اوپر discuss کیا جاتا ہے expert level میں تو آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ ہم اس کو ایک دن میں یا دو دن میں cover تو نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو اس کا overview ضرور دوں گا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک bonus lecture بھی ہوگا جو میں آپ کو lecture کے end میں یہ آخری ایک دو تین lectures میں بتا دوں گا کہ وہ کیا ہوگا اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے جو سسکو نے ایک الہدہ کورس ڈیزائن کر دیا ہے وائس کے لیے آخر اس کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی جو اس نے ایک الہدہ کورس ہی ڈیزائن کر دیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ترمنالوجیز کو سمجھنا پڑے گا ان ترمنالوجیز کو میں ایک کہانی سے سمجھاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے بھی محضوظ ہوں گے لیں جی سپوز کرتا ہوں میں کہ ہم لوگ 1995 میں پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے میں سپوز کر رہا ہوں کہ 1995 میں میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی جس طرح ہی میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بزنس شروع کیا جائے میں نے کچھ فارملیٹیز کے بعد ایک آفیس رینٹ پر لے لیا یہ جی ہے ہمارا آفیس آ گیا اور دس لوگ اپنے سٹاف میں ہائر کر لیے اور ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا اب ہمارا سارے کا سارا کام سیلز اینڈ مارکٹنگ کا تھا ایک ہفتے بعد ہمارے سٹاف کی میٹنگ ہوئی جس میں سٹاف کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اگر سب کے پاس فون ہو تو ہمارا کام زیادہ تیزی سے چل سکتا ہے جس طرح ہی میٹنگ ختم ہوئی میں نے اپنی قریب ترین ایکسچینج سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ ہمارے دس ایمپلوئے کے لیے دس فون لائن ہمیں دے دیں جو بھی ہماری قریب ترین پی ٹی سیل کی ایکسچینج تھی انہیں کچھ فارملیٹیز کے بعد پی ٹی سیل نے ہمیں لائنز لگا دی یہ دیکھیں جی ہمیں انہوں نے لائنز لگا کے دی ہمیں دس کے دس ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو ہمارے آفیس کی یوزرز تھے ان کے لیے ہمیں دس لائنز انہوں نے لگا دی اب ایک مہینہ تو ہم ہم لوگ کا بڑا رام سے گزرا کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جتنے بھی ایشیوز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں اور ہمارا سارا کے سارا فوکس صرف ہمارے اپنے کام پر ہوگا لیکن جس طرح ہی ایک مہینے بعد فونس کا بل آیا تو ہمارے بجٹ سے بہت زیادہ تھا بکوز ہمیں ہر لائن کے لیے لائدہ لائن رنٹ دینا پڑ رہا تھا اور پھر دوسرا ہمارے جو آفیس کے لوگ تھے ان کو ایک سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ آفیس کے اندر ایک فون سے دوسرے فون کو کال کرتے تھے تو وہ کال بھی چارج ہوتی تھی جبکہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس انٹرنل کالنگ فری ہو اور جب ہم آؤٹسائیڈ پر کسی کو کال کریں تو صرف وہی چارج ہو اس کے لیے اب مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کریں میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو بہت ہی سٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ تھا اس کو میں نے اپنا سارا ایشو بتایا اس نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ اپنے انوارمنٹ میں ایک پی بی ایکس لگوا لو میں نے اسے کہا کہ یہ پی بی ایکس کیا ہے اس نے کہا پی بی ایکس ہے بسیکلی پرائیویٹ برانچ ایکسچینج اس کو لگوانے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بسیکلی کیسے حل ہوگا اس نے کہا کہ آپ ایک جیسے ایک پی ٹی سیل کی ایکسچینج ہوتی ہے ساری کی ساری آپ کی فون کی منیجمنٹ پی ٹی سیل کی ایکسچینج کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کاؤس زیادہ پی کرنی پڑتی ہے اسی طرح آپ اپنی ایک ایکسچینج لگوا لو اپنے آفیس میں پرائیویٹ جو صرف آپ کے فون کو منیج کر سکے اور جب آپ آؤٹسائیڈ پر کال پہ جائیں تو آپ پی ٹی سیل کی لائنس کو یوز کریں میں نے اس کا سارا مشورہ سنا اور میں ہم نے کیا کیا مارکیٹ سے پی بی ایکس پرچیز کیا اور اس کو اپنی کمپنی میں ڈپلائی کروا دیا لیں جی دیکھتے ہیں کیسے ڈپلائی کروایا یہ ہمارا آفیس تھا پی ٹی سیل ایکسچینج ویسی کی ویسی رہی یہ ہم نے جی پی بی ایکس پرچیز کیا مارکیٹ سے اس کو ہم نے اپنی کمپنی میں ڈپلائی کروایا پی ٹی سیل سے اب ہم نے کیا کیا صرف دو لائنس لی آؤٹسائیڈ پر پہلے ہم لوگ ہم نے ٹین لائنس پرچیز کی تھی اب ہم نے کیا کیا صرف دو لائنس لی فون اپنی کمپنی میں لگائے اور فون کو انٹرنلی کنیکٹ کیا پی بی ایکس کے ساتھ فون کو ہم نے کیا انٹرنلی کنیکٹ کیا پی بی ایکس کے ساتھ اور آوٹسائیڈ لائن پر باہر جب ہمیں آوٹسائیڈ دی آفیس کال کرنی ہوتی تھی تو ہم پیٹی سیل کی ہی لائنز کو یوز کرتے تھے اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس انٹرنل کالنگ فری ہو گئی اور ہمارے پاس آوٹسائیڈ لائن کے جو رینڈ تھے وہ ہمیں بہت حد تک ریڈیوز ہوئے صرف دو لائنز کے لیے ہمیں کاؤس پی کرنے پڑی اس سے اب ہمارے سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہم لوگ بڑے خوش تھے ہم لوگوں نے کہا چلو ہمارا کام ہو گیا ہے اب دو تقریباً دو سال گزرے ہمارا ایک دوست جو تھا وہ ہمارے پاس آیا اس نے مجھے کہا کہ میں نے بھی بزنس شروع کرنا ہے تو آپ یوں کریں کہ مجھے کوئی اچھے سے مشورے دیں کیونکہ میں لکیر کا فقیر ہوں تو میں نے کہا جی سب سے پہلے تو آپ جو ہے اپنی کمپنی میں پی بی ایکس لگوالو میں نے اس کو کوئی اور مشورہ دینے سے پہلے پی بی ایکس کا مشورہ دے دیا اس نے کیا کیا وہ گیا مارکیٹ میں اس نے پی بی ایکس کو سرچ کیا وہ میرے پاس آیا اس نے کہا کہ میں مارکیٹ میں اس وقت دو طرح کے پی بی ایکس ہیں میں کون سا PBX پرچیز کروں میں نے اس کو کہا جی کون سے دو طرح کے PBX ہیں اس نے کہا جی پہلا ہے analog PBX دوسرا ہے digital PBX اب کیونکہ مجھے technically چیزوں کا پتہ نہیں تھا میں نے اس کو کہا کہ اچھا میں آپ کو جو ہے پتہ کر کے دیتا ہوں میں نے دوبارہ اپنے پرانے دوست سے مشورہ کیا اس سے پوچھا کہ digital اور analog PBX میں سے کون سا PBX پرچیز کرنا چاہیے اس نے مجھے بہت سارے technical benefits بتائے لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہے مجھے جو صرف یاد رہا وہ یہ کہ digital PBX new technology ہے اس میں voice quality اچھی ہوتی ہے اور اگر new company میں لگوانا ہو تو آپ digital PBX لگوانا ہو میں نے اپنے دوست کو مشورہ دیا کہ اگر آپ نے new company میں لگوانا ہے تو آپ digital PBX کو لگوانا ہو اس نے کیا کیا میری بات ماننی اور اپنی company میں digital PBX لگوانا لیا اچھا جی ہماری company کو دو سال گزر چکے تھے ہم لوگ 1997 میں تھے 1997 سے 2005 تک یہ وہ دور تھا جب ہماری company نے دن دھوگنی راج چکنی ترکھی کی یعنی ہم لوگ کے ایک site سے ہم لوگ ایک office سے دو office میں shift ہو گئے ہم لوگوں کی different inter site offices ہم لوگ نے بنا لیے اور ہم لوگ جو کاروبار ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا گیا اسی وقت 1997 سے 2005 تک جو سب سے popular چیز ہوئی وہ computer کا popular ہونا تھا جس طرح ہی یہ وہ دور تھا جب computer نے اپنی جگہ اپنی جگہ بہت تیزی سے بنائی ہر گھر کے اندر ہر office کے اندر اور ہر company کی ضرورت بن گئی computer networks deploy کرنا اسی طرح ہم نے بھی کیا کیا اپنی company میں computer networks کو deploy کیا اجیم ارپس computer networks تھے ان کو اپنے deploy کیا اب ہماری company کا جو setup تھا وہ basically کیا ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں basically یہ structure ہو گیا جو ہم نے اپنی company میں deploy کروا لیا اس structure کو سمجھتے ہیں کہ basically ہے کیا یہ یہ structure دو طرح کے الگ structure کو represent کر رہا ہے پہلا structure یہ ہے جو ہم نے data networks کے لیے computer networks کے لیے deploy کروایا اس میں ہمارے پاس router switches اور ایک manager آپ کو نظر آ رہا ہے router switches کی کہانی میں آپ کو اپنی third lecture میں سمجھاؤں گا جو ہمارا data network سے related ہوگا آج صرف آپ اتنا سمجھیں کہ ہم نے ایک الگ setup اس کا deploy کروایا اس کی wiring الگ کروای اور اپنے computer networks کو ایک الہدھا manager کے تھو ہم اس کو manage کرنا شروع کر دیا جب کہ ہمارا office کے اندر دوسرا structure تھا وائس سے related تھا ہم نے کیا کیا